اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس می نیم اس محمد رحیل سابر یور بائلوجی ٹیوٹر فار گریڈ ٹویل سو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکٹین اور میوسین کا انٹریکشن ویڈ دے ہیلپ آف کیلشیم آئیونز بیسک جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا مسئل این آٹومی آج کے اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب کانٹریکشن اور ریلیکسیشن ہوتی ہے تو باڑی میں کون سا ایسا پارٹ ہے جو آرڈر کنوے کرتا ہے مسئل کی کانٹریکشن کے لیے اور ریلیکسیشن کے لیے پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح مسئل کی کانٹریکشن کے اندر کیلشیم آئیونز ریلیز کیا جاتے ہیں اور وہ کس طرح ہماری باڑی کے کانٹریکشن میں انوالف ہوتے ہیں اور لاسٹ پہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے مسئل کی جو مین ریکوائرمنٹ ہے انرجی وہ کون سپلائی کرتا ہے وہ کہاں سے آتی ہے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کانٹرولنگ دا ایکٹن میرسین انٹریکشن بای دا کیلشیم آئیونز مسئلز ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا مسئل کا جو لاسٹ ٹاپک ہے مسئل کے فانکشنز کے بارے میں اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آخر کس طرح کیلشیم آئیونز جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے جب ایکٹن اور مایسین ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوں یعنی جب مسئلز کی کیا ہو رہی ہو کانٹریکشن ہو رہی ہو تو دیفنیٹلی یاد رکھیے گا ہمارے پاس اگر میں بات کروں سکیلٹل مسئل کی تو سکیلٹل مسئل جو ہے سکیلٹل مسئل وہ والنٹیری نیچر کا ہے تو جب یہ والنٹیری نیچر کا ہے تو دیفنیٹلی وہاں پہ رول ہوگا سی این ایس کا رول آف سی این ایس تو جب رول آف سی این ایس ہے تو کنفرم بات یہ ہوگی کہ کانٹریکشن انڈ ریلیکسیشن اس کنٹرول بائی سی این ایس تو جو کانٹریکشن ہوگی یا ریلیکسیشن ہوگی وہ سی این ایس کے آرڈر پہ ہوگی سی این ایس اس کو کیا کرے گا کنٹرول کرے گا تو جب سی این ایس اس کو کنٹرول کرے گا تو دیفنیٹلی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہاں پر موٹر نیوران انوالو ہوگا اور وہ کیا کرے گا پروائیڈ آرڈر تو مسل تو پھر موٹر نیوران کا بیسک کام ہوگا کہ وہ جائے گا اور جا کر مسل کو کیا کرے گا فنکشن پروائیڈ کرے گا آرڈر پروائیڈ کرے گا تو جب نیوران جو ہے موٹر نیوران وہ جا کے انوالو ہوگا تاکہ جو ہے وہ آرڈر پروائیڈ کیا جائے تو کنفارم یہاں پہ انوالو ہوگا نیورو مسکلر جنکشن تو نیورو مسکلر جنکشن یہاں پہ انوالو ہوگا یعنی مسل کے ساتھ نیوران جو ہے وہ کیا کرے گا لنک ہوا ہوگا with the help of synapse اور اس جنکشن کو ہم بولتے ہیں نیورو مسکلر جنکشن اب اس نیورو مسکلر جنکشن میں ہم نے کہا کہ موٹر نیوران کا جو last terminal site ہے وہ انوالو ہو رہی ہوگی اور سی این ایس سے آرڈر آئے گا for the contraction of the muscle اب ایک اور بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جتنا مرضی بڑا ہو ایک مسل ہمیشہ ایک مسل کے پاس صرف ایک موٹر نیوران ہوتا ہے سو سنگل مسل اٹیچ وید سنگل موٹر نیوران ایک سنگل موٹر نیوران ہی ہوگا جسے ہم بولتے ہیں unit motor کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ موٹر نیوران انوالو ہوں ایک ہوگا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ موٹر نیورانز اپنی بے شمار کیا کرلے برانچیز بنا لے تاکہ سارے مسل فائبرز کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کیا کرلے اٹیچ کرلے لیکن ایک مسل کے لیے ہمیشہ ایک موٹر نیوران ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کرلیجئے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک مسل کے ساتھ ملٹیپل موٹر نیورانز انوالو ہیں اور سب کو جب آرڈر ملا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک موٹر نیوران پہلے آرڈر لے آیا دوسرے کو ابھی نیا نیا آرڈر ملا ہی ہے ایک جو ہے وہ آرڈر لے کے راستے میں ہے تو اس طرح کیا ہوگا کچھ مسل فائبرز کو آرڈر مل چکا ہے وہ کانٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے کچھ کو آرڈر نہیں ملا وہ بھی کانٹریکٹ نہیں ہوئے ہوں گے تو آدھے مسل فائبر کانٹریکٹ کر رہی ہوں گے آدھے مسل فائبر کانٹریکٹ نہیں کر رہی ہوں گے تو مسل کے فنکشن میں ایک بگاڑ آ جائے گا اب نارملٹی ڈیویلپ ہو جائے گا تو اس لیے ایک ہی موٹر نیوران کو رکھا گیا تاکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی آرڈر کو فائر کیا جائے وہ ایک آرڈر ایک ہی وقت میں ایک ہی نیوران کے ذریعے سارے مسل فائبر کو مل جائے اور سارے مسل فائبر ایک ہی ساتھ کانٹریکٹ کرنا شروع ہو جائیں اور ایک ہی ساتھ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں اس فنومنہ کو ہم بولتے ہیں all are none response یعنی یہاں تو سارے مل کے کام کریں گے یا ان میں سے کوئی بھی مل کر کام نہیں کرے گا so all are none response جو ہیں یہ unit motor نیوران کی وجہ سے ہے یعنی ایک سنگل نیوران کی وجہ سے ہے آئیے ذرا اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح motor neuron جو ہے وہ اپنا function perform کرتا ہے تو ہم motor neuron کا terminal لے لیتے ہیں last terminal last ending point یہ لیجئے یہ motor neuron کا last terminal ہے so جسے ہم بولتے ہیں exonal terminal of motor neuron اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اندر چھوٹے vesicles ہوتے ہیں which are called as synaptic vesicles so these are vesicles synaptic vesicles اور ان کے اندر chemical ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں neurotransmitter اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو chemical ہوگا یہ جو neurotransmitter ہوگا یہ acetyl koline ہوتا ہے outside the cns acetyl koline جو ہے وہ use ہوتا ہے as a neurotransmitter اب یہ attach ہے muscle fiber کے ساتھ تو آئیے ذرا muscle fiber کو دیکھتے ہیں جب ہم muscle fiber کو دیکھتے ہیں electron microscope سے تو معلوم پڑتا ہے اس میں بے شمار depressions ہیں اس طرح کر کے invaginations ہیں پھر آگے پھر اندر کی طرف invagination پھر آگے اس طرح multiple ہمیں invaginations نظر آتی ہیں ان invaginations کو ہم بولتے ہیں transverse tube یعنی t tube یہ میں نے ایک muscle fiber آپ کے سامنے sketch کیا اور اس میں یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اسے ہم کہتے ہیں transverse tube یعنی t tube and multiple t tubes collectively called as t system so multiple t tubes collectively called as called as t system اب ہر ایک t tube جو ہیں وہ جا کے attach ہوتی ہے with sarcoplasm reticulum sarcoplasm reticulum تو جب ہم نے بات کی تھی سارکولیما تو سارکولیما سے مراد یہ تھا muscle کی membrane اور جب ہم نے بات کی تھی sarcoplasm کے بارے میں تو sarcoplasm was the cytoplasm of the muscle اور اب ہم discuss کر رہے ہیں sarcoplasm reticulum it means it's the endoplasmic reticulum of the muscle اور یاد رکھے گا یہ ser ہوتا ہے smooth endoplasmic reticulum ہے یہ ہمارے پاس اور ساتھ ہی ان کے پاس موجود ہوں گے sarcomers ilgi یہ ہم sarcomers discuss کر رہے ہیں اس طرح multiple times ساری جگہ پر ادھر بھی ادھر بھی میں کسی ایک کو discuss کر رہا ہوں اور درمیان میں ہمیں معلوم ہے یہاں پہ تھے myosins myosins اب یہاں پر store ہوتے ہیں calcium ions تو ان کا کام to store calcium ions اب کیا ہوگا جیسے ہی contraction کا order آنا ہے یہ لیجئے یہاں سے آیا action potential potential جیسے ہی action potential آیا تو action potential آکے vesicles کو touch کرے گا vesicle کیا کریں گے vesicle will start to attach at the پاس یہ موجود calcium تو tropomyosin کی konfigurational changes کی وجہ سے وہ expose کر دے گا actin کی receptor side کو جیسے ہی actin کی receptor side جو ہے وہ expose ہوگی myosin head وہاں پہ attach ہوں گے اور attach ہوگے اس کو پل کرنا شروع کر دیں گے تو muscle contraction شروع ہو جائے اور یہی اگر muscle relaxation کا order ہوگا تو ان تمام calcium ions کو actively update کیا جائے گا اور ان کو store کر دیا جائے into the sarcoplasm reticulum اب جیسے ہی sarcoplasm reticulum ان تمام calcium ions کو اپنے اندر store کر لے گا تو sarcoplasm reticulum میں calcium کی deficiency ہو جائے گی last lecture میں پڑھا تھا کہ اگر calcium ions زیادہ ہوں یا present ہو تو muscle contraction ہوتی ہے اور اگر absent ہو تو muscle relaxation ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا start ہو جائے گی muscle relaxation start ہو جائے تو اس طرح voluntary manner سے contraction اور relaxation کو control کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ energy کہاں سے آتی ہے تو energy far muscle contraction energy far muscle contraction تو ایک بات یاد رکھئے گا جو ہماری body کے اندر muscles کے اندر energy کا سب سے بڑا source ہے اگر process کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس aerobic respiration سب سے بڑا سورس ہے یہ process اور اس process میں جو most common fuel use ہوگا وہ ہوگا glucose ڈ ڈیو 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 گلوکوز اور یہ گلوکوز aerobically break ہو کر body کو کیا کرتے ہیں energy دیتے ہیں لیکن suppose کر لیجئے ہم اگر کسی hard exercise میں involved ہیں اور oxygen کی اتنی constantly ہمیں supply نہیں مل رہی تو muscles shift ہو جاتے ہیں from aerobic to an aerobic oxygen کی deficiency کی وجہ سے اسے بولتے ہیں oxygen debt اب oxygen debt میں کیا ہوگا جب an aerobic respiration ہوگی سو ہماری body میں lactic acid accumulation start ہو جاتی ہے جو کہ lead کرتا ہے muscle fatigue کو muscle fatigue کو lactic acid accumulation ph b drop کرے گا اور muscle میں fatigue بھی cause کرے گا اب an aerobic میں oxygen کی deficiency ہوئی lactic acid accumulate ہوا muscle fatigue میں چلا گیا تو اب muscle abnormality کی طرف جانا شروع ہو گیا اب جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد when muscle restore its normal function جیسے ہی muscle اپنے دوبارہ normal function کی طرف آئے گا تو پھر کیا کیا جائے گا پھر یہ کیا جائے گا کہ وہ جو accumulate ہو چکا ہے body میں lactic acid اس کا 20% of lactic acid اس کو کیا کیا جائے گا break aerobically aerobically اور اس سے جو energy produce ہوگی اس energy کو use کیا جائے گا to convert rest of lactic acid یعنی 80% lactic acid into glucose اور وہ کس میں جائے گا glycogen تو میں نے کہا فرض کی کر لیجئے اگر ہمارا muscle anaerobic perform کر رہا ہے تو لگا تار وہ اپنے اندر کیا کرے گا lactic acid accumulate کرتا رہے گا اب جیسے ہی آپ کی body اس hard exercise سے اس vigorous exercise سے جو ہے وہ normal state پہ آئی تو body میں اچھا خاصا lactic acid accumulate ہو چکا ہے اب body کیا کرے گی aerobically respiration کرے گی اور 20% جو lactic acid ہے وہ aerobically break کیا جائے گا اس سے جو energy پیدا ہوگی اس energy کو use کیا جائے گا remaining 80% name into glucose and finally into glycogen اور یہ phenomena جو ہے یہ ہوتا ہے in liver تو ایک تو بہت بڑا source ہمارے پاس کیا ہو گیا glucose اور اس کے علاوہ جو alternative source ہمارے پاس ایک اور ہوتا ہے second source وہ ہوتا ہے جی critin phosphate critin phosphate ہمارے پاس ایک alternative source ہے اور جب بھی critin جو ہے یہ break ہوگا critin phosphate تو جو waste بنتا ہے اسے بولتے ہیں critinin critinin جو کہ ایک nitrogenous waste ہے جس کو body سے نکال بہت ضروری ہے تو یہ دو basically source ہیں energy supply کرنے کے for the purpose of muscle contraction جب ہم regular base پہ سپوز پہلی دفعہ آپ کوئی hard exercise کر رہے ہیں تو آپ کے muscle جو ہے وہ anaerobic شفٹ ہوں گے لیکٹ بنے گا اور یہ سارے problems آپ کو face کرنا پڑیں گے لیکن اگر ایک activity آپ regular base پہ کر رہی ہیں regular مثال کے طور پہ آج میں دوڑنا شروع کیا اور میں 5-10 minute 20 minute بڑی speed کے ساتھ بھاگا تو confirm میرے muscles جو ہیں وہ face کریں گے لیکٹ ایس اکیمیلیشن کو muscle fatigue کو لیکن اگر میں regular manner میں روز یہی میں activity کرتا رہتا ہوں روز یہ exercise perform کرتا ہوں تو ہمارے جو muscles ہیں ہماری جو body وہ بہت زیادہ wise ہے پھر کیا ہوگا ہمارے اندر extra myoglobin بنا کی تعداد کو بڑھا دیا جائے گا جس سے نہ صرف muscle کے size میں اضافہ ہوگا بلکہ muscle کی physiological state پہ بھی اضافہ ہوگا اب جب size بڑا ہوگیا myofibril زیادہ آگئے اور اندر muscle fiber زیادہ آگئے myoglobin زیادہ ہوگئی myto quondria زیادہ ہوگئے تو کبھی muscle shift اس طرح اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ regular exercise کر رہے ہیں تو آپ کے muscle اس کے مطابق ایک اچھی adaptation پہ چلے جاتے ہیں سو سٹوڈنٹ یہاں پہ ہم نے muscle کے functions کے لحاظ سے اس کے آخری topic کو discuss کیا جس پہ ہم نے دیکھا کہ ایکٹن اور myos کی contraction relaxation میں جب involvement ہے تو کون سی چیز calcium ions کو order دیتی ہے کہ وہ muscle contraction میں involved ہوں اور ہم نے discuss کیا کہ main source کیا ہے energy کی requirement کا for muscle contraction اگر ہم as a long دیکھیں تو یہ custom long کے لیے بہت important ہے controlling the actin and myos interaction by calcium ions اور یہ جو ہم نے بات ڈسکس کی ہے energy for muscle contraction یہ ہمارے لئے objective point of view سے بڑا important ہے کہ first source ہمیشہ glucose ہوگا second source kretin phosphate ہوگا جو waste product بنتی ہے وہ kretinin بنتی ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے aerobically 20% lactication break کیا جائے گا اور 80% convert کیا جائے یہ کام اجازت دیجئے for next lecture thank you very much اللہ حافظ